اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ اینگل میں ہوں بیرست اتشام امیر الدین خواتینوں ازراد کل مریم نواز صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی تھی جج ارشد ملک صاحب کے حوالے سے اس کے بعد سے پورے پاکستان میں اسی بات پر گفتگو ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے بیٹھ ہو رہی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہو گا یہ جو سیاست ایک دوسرے کے خلاف کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت اور آپوزیشن جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کیا ان کی آپسی کی جو لڑائی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو ادارے ہیں مثال کے طور پر پاکستان کی عدلیہ ایک بہت محتبر ادارہ ہے جس کا اپنا ایک تقدس ہے اور وہ کسی بھی صورت پامال نہیں ہونا چاہیے کیا ان کی ساخ پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی لیک لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعرف کر رہا ہوں عرشد ملک صاحب نے آج جو ایک پریس ریلیز دی کل کی پریس کونفرنس کے بعد اس کے چند اہم من درجات میں آپ کی خطرت میں پیش کرتا ہوں جج صاحب فرماتے ہیں جی کہ میں راول پنڈی کا رہائشی ہوں جہاں میں جج بننے سے پہلے وقالت کرتا رہا ہوں مسکورہ ویڈیو میں دکھائے گے کردار ناصر بٹ کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے اور میری اس سے پرانی شناسائی ہے ناصر بٹ اور اس کا بھائی عبداللہ بٹ عرصہ دراز سے مختلف اوقات میں مجھ سے بے شمار دفعہ مل چکے ہیں مریم صفدر صاحبہ کی پریس کونفرنس میں دکھائی جانے والی ویڈیو نہ صرف حقائق کے برعکس ہے بلکہ ان میں مختلف مواقع اور موضوعات پر کی جانے والی گفتکو کو توڑ مروڑ کر سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کرنے کی مضموم کوشش کی گئی ہے مریم صفدر صاحبہ کی پریس کونفرنس کے بعد یہ ضروری ہے کہ سچ منظر عام پر لائے جائے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف مقدمات کی سمات کے دوران مجھے ان کے نمائندوں کی طرف سے بارہاں نہ صرف رشوت کی پیش کش کی گئی بلکہ تعاون نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی جن کو میں نے سکتی سے رد کرتے ہوئے حقائق پر قائم رہنے کا عظم کیا اور اپنی جان و مال کو اللہ کے سپورٹ کر دیا آگے فرماتے ہیں جی کہ یہ پریس کونفرنس محض میرے فیصلوں کو متنازع بنانے اور سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے اس میں دکھائی گئی ویڈیوز جھوٹی جالی اور مفروضی ہیں یعنی کہ ویڈیو کو آخر میں جا کے انہوں نے ڈنائے کر دیا مریم صدر مریم نوار صاحبہ کا جو ٹویٹ ہے اس میں ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ کہ آپ نے ویڈیو کو ایکسپٹ کر دیا لیکن آخر میں جا کے جید صاحب جو ہیں ایک لائن میں اس ویڈیو کو جھوٹی جالی اور مفروضی قرار دے رہے ہیں لہٰذا اس میں ملوث افراد کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کی جانی چاہیے اب گورنمنٹ کا تو سٹانس یہ ہے کہ اس کے اوپر فورنزکس ہم کرائیں گے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا اور فردوس آشکوان صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا کہ جھوٹ اور سچ ہم عوام کے سامنے لے کر آئیں گے دوسری طرف آپوزیشن کی طرف سے مریم اورنگزید صاحبہ نے ایک اور بہت بڑا انکشاف کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ویڈیو ہے اس طرح کی ایک اور کئی ویڈیوز ہیں جیسے کہ مریم نواز صاحبہ کل کہہ رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایک ویڈیو انہی جج صاحب کے حوالے سے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پریشر تھا کہ دس سال سزاد ہو لیکن میں نے سات سال سزاد دی یہ مریم اورنگزید صاحبہ کہہ رہی ہیں اب یہ جو سچویشن ہے اس کے نتیجے میں ہمارے ادارہ جو ہے عدلیہ کا اس پر عوام کا اعتماد جو ہے کیا اس کو کوئی ٹھیس پون سکتی ہے اس کے اوپر بحث کریں گے میرے ساتھ مہمان ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور سید شعبدین تذیعہ نگار میرے ساتھ ہے اور جسٹس وجید دین ریٹائر جج ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے جسٹس اب آپ کی طرف آنگا پوری صورتحال آپ کے سامنے ہے گورنمنٹ کہتی ہے اس کا فورنزیک آرڈٹ کرا لیتے ہیں ایک قانونی ماہر کی حصیت سے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عدلیہ کی ساخ پر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو عدلیہ کو خود اس کے حوالے سے کوئی تحقیقات کرانی چاہیے کوئی جوڈیشل کمیشن قائم ہونا چاہیے جیسے ہیں اگر حکومت بھی فورنزیک آرڈٹ کراتی ہے تو وہ بھی کوئی ناواجب چیز نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ معاملات جو ہیں کروس اپیل کی پوزیشن میں سران آباد ہائی کورڈ جی جی فرمائیے میں اور غالباً بہتر یہ ہو کہ حکومت کی طرف مجھے میرے خاند جسٹس وجد ان ساتھ کی لائن میں کوئی پرابلم ہے میری آواز آرہی ہے آپ کو جل سب جی مجھے آواز آرہی ہے آپ کو جی فرمائیے ہمیں یہ آرہا تھا کہ زیادہ بہتر یہ معاملات کار ہے کہ حکومت بھی آباد ہائی کورڈ کو ترخواست دے کہ آپ اس ویڈیو کا فرمز رکوڈ کر آئیں اور جو جل سا آپ کا معافی محفظ ہے وہ بھی اپنے سامنے رکھیں اور جو بھی انصاف کے تغازے ہیں ان معاملات میں ان کو پورا کیا جائے اندازہ بہتر طریقہ ہوگا بجائے سے کہ حکومت پوری بند قائدی رنگاز سے اپنے طور پر فرمز رکوڈ کر آئے اور وہ ایک دسپیوٹیڈ رکوڈ بن جائے تو بہتر یہ ہے کہ یہ اس کا روائی کرنے کے لیے اتنا آباد ہائی کورڈ ہیں اور آپ کے شعب میں اس کے اوپر انکوائری تو ہو چاہیے جیسا کہ آپ نے کہا لیکن اس کے اندرائج کیا نکلیں گے قانونی طور پر میں نے کل بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ سیاسی طور پر نتائج اپنی جگہ پر لیکن قانونی طور پر مثال کے طور پر اگر یہ ویڈیو درست ثابت ہوتی ہے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے آپ کی نظر ہوگی دیکھیں آپ نے ایک بہت بڑی سری کنڈیشن لگا لیے اگر درست ثابت ہوتی ہے اور اگر درست ثابت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا تو لہٰذا یہ درست ثابت ہوتی ہے یا نا درست ثابت ہوتی ہے اس مسئلے کو ہمیں عدالتی ثوابتی پر شوزنا چاہیے اور ہمارے ہاں ایک رج پل پل پڑی ہے میڈیا ٹرائیس کی جسے ہم کو بچنا چاہیے اور دی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے جسٹس ثابت میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ دونوں صورتوں میں لیگل ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے آپ فرمائیے جی جی فرمائیے آپ بولیں میں آج یہ کر رہا ہوں کہ اب مجھے آواز آ رہی ہے اب آپ فرمائیے آپ کیا فرما رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا درست ہے اس کا فیصلہ تو یقینی طور پر ایک انکوائری کے بعد ہوگا قانون کے تحت لیکن میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قانونی طور پر ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں اگر یہ صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے دونہ سائیڈز کے لیے دیکھیں اگر غلط ہوتی ہے تو جہاں تک کہ ملزمان کا تعلق ہے ان کی صحیح کے اوپر تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کیس جو ہے وہ تو ریکارڈ کی بنیاد سے اوپر ان کی اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن اگر یہ صحیح ثابت ہوتی ہے تو پھر جو ترائیل پورٹ کا فیصلہ ہے وہ متنازع ہو جائے گا یا سیکھے آپ کو بتا ہے کہ جنرل ترائیل آپ کو خود ماشاءاللہ بریس کریں جنرل ترائیل وہاں پر the guilt has to be beyond a shadow of doubt تو اگر کو جو پیدا ہو جاتا ہے تو سیئے ہے کہ وہ حق میں جاتا ہے اور پھر اپیل کا فیصلہ جو ہے کمس کموس اپیل کا جہاں پر منیشمنٹ کی ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ نوازشہید صاحب کے حق میں اسوڑی طور پر جائے گا اس پر پیسکنٹ بھی ہے جیسے آپ کو بتا ہے کہ وہ ملک پیون نے کچھ اور اس صورت میں ایک فریش ٹرائل کا آرڈر کر سکتا ہے کوٹ جی ملک پیسکنٹ بھی اس صورت میں ایک ری ٹرائل کا آرڈر کیا جا سکتے ہیں جی ری ٹرائل بلکھول ایک آوپسن ہوگا دوسرا دوسرا آوپسن جو میری نگاہ میں ہے وہ یہ ہے کہ اپیل خود ایک کنٹینویشن آف ٹرائل اپی نویت کی چیز ہوتی ہے اور اپیلیٹ پوک جو ہے وہ ری ٹرائل خود ایکزامین کر سکتا ہے یہ ایکزامین کر سکتا ہے اور جو بھی شبائد سامنے آئے تھے وہ جو ٹرائل کوٹ جج ہے اس کی پائنڈیز سے اپنے آپ کو ڈائیرس کر کے اور خود اپیلیٹ پوٹ فائنڈیز کر سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر طریقہ ہے وہ ملک قیون صاحب کا معاملہ تھا آئی پوٹ کا سوپریم پوٹ کے فیصلے میں جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ساری پوچیڈنگ کو سیٹسائیٹ کر دیا اور اپنے آپ ان کو اپنے آپ نہیں کیا میری نگاہ میں یہ طریقہ اٹھار صحیح نہیں ہے اگر تو ایبیٹنس ریکارڈ ہوئی ہے کیس میں فیصلہ ہوا ہے غلط فیصلہ ہوئی ہے انٹیس فیصلہ ہوا ہے میلوپیڈے انگولوڈ ہیں تب بھی اپلیٹ کو ریکارڈ کی بنیاد پور اپنے آپ فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ بات یہ ہے کہ صاحب جو ہے وہ تو ایک وہ کہتے ہیں کہ فنڈیمنٹل ڈائٹ میں بھی سب سے اہم فنڈیمنٹل ڈائٹ ہے تو ریکارڈ کی بنیاد پور فیصلہ کرنا بہت شکریہ جائچ صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لئے اس سے پہلے کہ میں بریک پر جاؤں ایک بات میں کہتا چلوں کہ یہ جو عرشت ملک صاحب کی طرف سے پرسلیز ہے اس میں ایک جگہ پر وہ فرماتے ہیں کہ یہ ویڈیو حقائق برقس ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کو گفتگو کو توڑ مروڑ کر سیاک سباک سے ہٹ کر پیش کرنے کی مضموم کوشش کی گئی ہے یعنی کہ وہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ ویڈیو جو ہے وہ میری ہی ہے اس میں جدسہ بھی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف کونٹیکسٹ اور چیزوں کو توڑ مروڑ پیش کی گئے لیکن آخر میں جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو جھوٹی ہے جالی ہے اور مفروضی ہے یعنی کہ یہ دونوں چیزیں میری نظر میں ایک دوسری کے ساتھ متصادم ہیں اگر تو ویڈیو جھوٹی ہے جالی ہے مفروضی ہے تو جل سب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ویڈیو کا سبجیک میٹر نہیں ہوں یہ جھوٹی جالی بنائی گئی ہے اور میں اس میں نہیں ہوں اس میں کسی اور کو بطور جج ارشد ملک دکھانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کا تو یہی مطلب نکلتا لیکن اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو توڑ مروڑ کر آؤٹ آف کونٹیکس دکھائی گئے تو دونوں چیزوں میں ابھام ہے اور کونفلکٹ ہے آپس میں اور اسی لیے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوگی اور ساتھ سامنے نہیں آئے گا پاکستان کے عوام کے لیے ایک سوال رہے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے اور وہ کسی صورت ہم افور نہیں کرتے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے مریم جی آواز ہم بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں مریم صاحبہ مجھے بتائیے گا آج آپ سٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک ویڈیو ہے میں امران خان صاحب کی ٹویٹ کے حوالے سے بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میرا سوال نے سات سال سزا دی تو میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ عدیہ بڑا ایک مطبر ادار ہے اس کا اپنا ایک تقدس ہے تو کیا بار بار ان چیزوں کو پریس کانفرنس کے ذریعے سامنے لانا اور سیاسی تھیٹر لگانا مناسب ہے اگر آپ کے پاس کچھ شواہد ہے آپ انہوں نے خود باتیں کی ہیں جج صاحب نے آج بھی جو بات کی وہ اطراف کیا کہ ویڈیو حصیت ہے اس کو چاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا یہ انہوں نے کہا اور اس کے بعد انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے مجھے دھمکیاں دیں مجھے رشوت دیں اور مجھے دباؤ ڈالا تو جج تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی یہ تو اتنا زنگین جرم ہے کہ جج صاحب کو دھمکی دی جائے اور انہوں نے سپروائزری جج سپریم کورٹ کے تھے ان کو کیوں نہیں بتایا اپنے ورڈکٹ میں کیوں نہیں لکھا تو ایک تین منتخص وزیر آزم کا میڈیا ٹرائل اس پہ جھوٹے الزام اس کے اوپر تعمتیں اس کے اوپر جھوٹے الزامات وہ ٹھیک ہے لیکن اگر جج صاحب اپنی ویڈیو میں خود ایڈمیٹ کر رہے ہیں اور یہ عدلیہ کی بات نہیں ہم نے عدلیہ سے درخواست کی سپریم کورٹ کی جسٹس سے درخواست کی اور مجھے امید ہے کہ وہ نوٹس لیں گے جہاں محترم جج کی عزت جو خود ایڈمیشن کر رہے ہیں ویڈیو میں وہاں تین دفعہ منتخذ وزیر آزم جلی عزت ہے آپ نے کہا کہ آپ نے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس آپ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں دیکھئے وہ ان کا از خود نوٹس لینے کا اپنی ایک آثوریٹی ہے لیکن آپ لوگ تو اگریف پارٹی ہے نا آپ کہتے ہیں زیادتی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو آپ اسلام بھر پیشن کیونی کرتے بجائے اس کے صرف پریس کانفرنس کے ذریعے باتیں کریں ہم نے کل بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے حقائق رکھ دی اور تین سال بطور وزیر آزم جن کو استثناء حاصل تھا وہ جی آئی ٹی سے لے سپریم کورٹ ہائی کورٹ اس کے بعد نیب نیب کورٹ مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں ہر روز کی بنیاد پر بیٹی کے ساتھ نیب کورٹ میں انہی جج کے سامنے ہو جاتے تھے اور اس کے علاوہ جو ہماری لیگل سٹریٹیجی ہے وہ پوری اپنی ہماری لیگل سٹریٹیجی اور تمام چیزیں موجود ہیں اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ ایک انڈویجیول کی ہم گوٹ جائیں گے جناس آپ کسے سے ہم کوٹ نہیں جائیں گے یہ ہم نے کل ویڈیو ریلیس کی ہے انشاءاللہ آگے پوری سٹریٹیجی ہے لیگل سٹریٹیجی ہے ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ حقائق عوام کے سامنے رکھے اور اس کو آگے بھی ہم تب تک اس حق تک جائیں گے جب جاتا ہے تو ان معاشروں میں پھر وہ معاشر دوب جاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیچویشن جو پاکستان ہمیں مل ہے ورثے میں اس کے اوپر بلکل فٹ بیٹھتی ہے میں ان کے ٹویٹ سے بلکل پہلی دفعہ متفق اور وہ کیوں وہ اس لیے کہ میں نے ساٹھ سال پہلے ایک بات کسی نے لکھی تھی اور پھر میں نے اس کو وہ کیا دس ماہ میں ملک کو ساٹھ سال پیچھے واقعی پہنچا دیا دس ماہ میں اس ملک میں میریج کا جو حال ہو رہا ہے کہ آپ ایک پولٹیکل پارٹی کی ٹارگٹ کلنگ کر کے اوپوزیشن کی آوازیں بند کرتی اور ملک کو یہ ملک دس ماہ پہلے چھ فیصد پہ ترقی پائی پوائنٹ پرسنٹ پہ ترقی کر رہا تھا اور مہنگائی کی شرح پرسنٹ کے اوپر تھی اور اس کے اندھر جو ایمپلوئیمنٹ تھی دس ماہ کے اندر ملک میں کاروبار بند روٹی بند سنت بند تاجے کا کام بند بسیں بند رکش بند آئی ایم 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 دکیٹی بجٹ وہ دو نے مشکل حالات میں لے ہیں اس وقت جیسے آپ نے کرزہ اتنا چھوڑ دیا تھا بینل افوامی بھی اور گردشی کرزہ بھی نہیں انہوں نے تو نہیں کی لیکن اس کا بیک گردشی کرزوں بات کو میرے سے آپ ٹویٹ کا سوال گردشی کرزوں کا بات کریں تو میں آپ پوچھ کا جوار دوں گی نہیں آپ مجھے یہ تو نہ بتائیے نا کہ میں سوال کے ستک رہے تھی تو جج صاحب کے پاس آثورٹی تھی انہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا اس ٹائم پہ اور اب یہ پریس کانفرنس کے ذریعے سے صاحب نے آرہا ہے اور اب ہی تو وہ کہتے ہیں کہ اور بھی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس میں نے کافی سری ویڈیوز دیکھی ہیں اسد عمر کی سپیشل ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا اجنڈا کو نہیں ہے شہباز شیف بڑا گھر تازمی ہے وہ مختلف لفظ بولے جوڑ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے جو جائش صاحب بات کر رہے ہے کہ اگر تو واقعی جائش صاحب کی ویڈیو صحیح نہیں ہے جلی ہے یا جوڑ کے بنائی گئی ہے تو پھر اس طرح کی ویڈیو کو تیار کرنا کو مشکل معاملہ نہیں ہے مختلف رہنماوں کی مختلف ویڈیو پھیر رہی ہیں باقی نون بھی ہیں باقی بات رہیتی کہ جائش پہ اعتماد ہوتا ہے یا اپنے کریکٹر پہ اعتماد ہوتا ہے تو کسی کو بتاتا نہیں کہ مجھے دمکی آرہی ہے مجھے ریشوت کی افر ہو رہی ہے فیصلہ کر دیتا ہے اس کے فیصلے میں لچک نہیں ہوتی تو سبسٹینشل سبسٹینشل نہیں ہے مجھے اس میں فیک لگت ہے اگر پورا آدالت میں جاتے ہو میڈیا ٹرائل کرنا زیادہ مقصود ہے یا اس کو مشکوک بنانا زیادہ مقصود ہے اور پہلے بھی گور کریں تو جتنا جتنی مسلم لیگ نون نے کیس لڑا پاناما کا تو سب سے زیادہ میڈیا ٹرائل ہوا ہے انہوں نے اندر جا کے ثبوت پیش کرنے کی یا کوئی ایسی چیز جس میں پتا ہو کہ جناب ہمارے ایسٹ بیان تا میلز نہیں ہیں یا بعد میں کوئی ایسی چیز دینے کی کوشش آج بھی مسلم لیگ نون نہیں کر رہی بلکہ میڈیا شواہد دیتے ہوئے کہ ہم بے گناہ ہیں وہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے دمکیاں دیتے ہیں مشکوک بناتے ہیں لہذا مریم صاحبہ بات کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کی الطاف حسین ہے جو جو الطاف حسین نے کے ساتھ کی ہے وہ یہ حاتون کرنے جاری بچہ کھیلنے کو مانگے چاند رہے کہ دیکھیں جو کام حرکتیں کر رہی ہیں جو موصوفہ کا جتنی دولت ہے اور جو پندرہ سو ریال تنہا لیتا اس کا حام اندر اس کے حساب سے کہیں بھی صاحبی دینے کو تیار نہیں ہے شہربت دین صاحب ایک پاکستانی کی احسیت سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیز سٹیک پر ہے عدلیہ کا اتنا بڑا ادارہ ہے لوگ روزانہ اس کا رخ کرتے ہیں جن کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہیں لوگوں کی جانو مالو عزت کے فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں میں اور یہاں پر عدلیہ جو ہے وہ زیر بحث ہے اور بڑے جیب گریب طریقے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں اس کے نتائی مجھے ایک چیز افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ مسلم لیگ نے عدلیہ کا کبھی احترام کیا ہی نہیں یہ ایک بالکل غلط بات ہے آپ ان کی دوسری حکومت دیکھ لی جس رات لاہور سے گاڑییں بھر کے گئی اور صبح سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اور جیالے امت والے جو بھی تھے وہ گھوش گئے سپریم کورٹ کے اندر اور اس عدالت تک گئے جہاں تک چیف جچے صاحب بیٹھے جاتے کیا اس سے پہلے کوئٹہ بینچ کے ذریعے کیا کروایا گیا وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت پر حملہ نہیں تھا اس میں تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں یہ ان کے ماضی میں ان کی سرشت میں لکھا ہے کہ جب کوئی چیز نہ ملے تو چھین لو یا توڑ دو یہ اس پہ یقین نہیں رکھتے انصاف پہ یا کسی چیز کو قانونی طریقے سے کرنے پہ اب بھی ان کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی طریقے سے اپنے باپ کو اس کے ذریعے بحیثیت پار ان کا مقصد یہ کہ اتنا گنڈا پانی جو ہے اس میں اتنی زیادہ حل چل کر دو کہ کچھ نظر نہ آئے پانی گدلہ ہو جائے گدلے پانی میں کچھ نظر نہیں آتا حقیقت چھپ جاتی ہے آپ کیا لگتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے جائے صاحب کے خلاف دکھئے دو چیزیں ہیں آڈیو اور ویڈیو الگ الگ ہیں آڈیو اور ویڈیو الگ الگ ہیں آڈیو جو ہے وہ توڑ کے کٹھی کی جا سکتی سامنے کیوں نہیں آیا پھر ابھی جب تک فرانزک نہ ہو اس بارے میں کچھ بھی کہا جاتی ہے اور اس کی گواہی بہت ضروری ہے یہ آپ نے بڑا لیگل قویشن ریس کی ہے ویڈیو جس نے بنائی ہے اس کی بھی گواہی ہونا بہت ضروری ہے اس کے سامنے آئے بغیر یہ فلان وقت میں بنائی کیونکہ دونوں تو بیٹے ہوئے ہیں بنانے والا تیسرا آدمی ہے آڈیو کیوں کٹ 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 بنائی گئی ہے آڈیو کے اندر آپ کو محسوس ہو جائے گا ہم لوگ اب اتنے تو بچے نہیں ہیں سارے ہم روز ٹی وی دیکھتے ہیں روز اسی پروفیشن سے گزر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ویڈیو توڑ مڑوڑ کے پھر بنائی گئی ہے آڈیو یا ویڈیو بچی جلی ہے آپ چاہنا چاہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو جنون ہے لیکن آڈیو آڈیو جو ہے جائسا مان رہے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے جی جائسا تو یہ مان رہے ہیں کہ میرا چلیں مجھے 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 لینی ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ مجھے کیا لگتا ہے یا شہب الدین صاحب کو کیا لگتا ہے یا جمشید اقبال چیما صاحب کو کیا لگتا ہے یا مریم اورنگ زیب صاحبہ کو کیا لگتا ہے that does not really matter what matters is کہ فورنزک سائنس لبارٹری کو کیا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو صحیح ہے غلط ہے آڈیو صحیح ہے یا فیک ہے اور وہ جو انکوائری ہے ایکسپرٹ ایویڈنس ہے وہ ضرور سامنے آنا چاہئے ایک بریک لیتا ہے بریک کے بعد واپس آتا جی ویلکم بیک تو رائٹ اینگل ابھی جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو اس وقت مینچسٹر میں ہے بریٹن میں وہاں پر ایک جگہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ لگتا تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو جالی ہے اور مزید انہوں نے یہ کہا سردار شمیم صاحب نے کہ ارشد ملک جب آواز تسلیم نہیں کرتے تو سپریم کورٹ ایکشن کیوں لے یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں اس وقت مینچسٹر میں اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں آصف سید خوصہ صاحب میرا خیال ہے کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سرٹنری اس سے ڈیفرنٹ ہوگی باوجود اس کے کہ وہ سو موٹو لیتے ہیں یا نہیں لیتے لیکن اسخود نوٹس کے علاوہ نیچے ہر پروونشل ہائی کورٹ کے اندر جو ایک محکمہ ہے جس میں اس طرح کے معاملات کے حوالے سے انکوائریز ہوتی ہے میرے خیال میں اگر عدلیہ چاہتی ہے کہ عدلیہ کا تقدس اس کے اوپر کوئی ٹھیس نہ آئے تو اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے اور صرف میرے خیال میں یہ کہہ دینے سے کہ وہ آواز تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو پھر ایکشن کی ضرورت نہیں ہے شاید یہ کافی نہ ہو اور اس کے لیے چیف جسٹس پاکستان آسر صحیح خوصہ صاحب کسی قسم کی انکوائری کا حکم دے بہرحال آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں جمشید اقبال شیما صاحب اب آپ لوگوں نے تو فورنسک آڈٹ کے حوالے سے کہہ دیا کہ آپ اس کو بھجوائیں گے تو اس کا کیا موڈس آپرینڈ کیا ہوگا کیا آپ لوگوں نے کس لیول پر تحقیقات ہوں گی کوئی جی آئی ٹی بنائیں گے ایف آئی اے کو دیں گے کس طرح سے اس پر آگے تحقیقات چلیں گے دیکھیں ہماری جو بیسیکل انٹریسٹ یہ ہے کہ انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے بلہ اس کی جو بھی پروسیجر ہو اس کی کریڈیبیلٹی ہو لہٰذا ہم کریڈیبل طریقے سے ہی کرائیں گے تاکہ آپ کہلیں کہ مریم نواز صاحب آئی یا شہباز شریف صاحب اس سے محتمن ہو یا نہ ہو لیکن پاکستان کے عوام یا بائی انڈارج جو عوام ہے وہ ضرور اس سے محتمن ہو کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے اور وہ جالی نکلے یا اصلی نکلے لوگوں کی نظر اس کی کریڈیبلیٹی ہو سو آپ کہلیں کہ ابھی تک چونکہ طریقہ کو آناؤنس آگیا مریم نواز کو منڈی باہودین میں کیوں نہیں جلسہ کرنے دے رہے ہم نے تو نہیں روکا جگہ دوسری دی ہے سکوریٹی ریسک سکوریٹی ریسک یا کوئی آپ پہلے بازار کو سے بند ہو مجھے اگزیکٹ نہیں پتا کیا ہے لیکن دوسری جگہ مطلب کہ کون سی جگہ پر نہیں کرنے دے رہے کون سی جگہ سنی کرنے دے رہے اور دوسری کون سی جگہ ہے میں نے جو پڑا ہے میں نے سونے ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کیا گیا ہے اور ہمیں ہمیشہ میں کل بھی جائدہ ایک جگہ آپ اور میں کٹھے تھے میں نے کہا کہ ہم نے لڑکانہ میں تین بار شہر سے پندرہ کلومیٹر دوسری جلسہ کیا ہے اور جہاں میں سندھ گورنمنٹ کا ہے وہاں کی ہے اور ہم نے لاہور میں جہاں گورنمنٹ میں جلسہ کہا ہے وہاں کی کہا ہے جو جگہ انہیں دی ہے وہ وہی پہ کیا ہے لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شہبت دین ساہب quickly your last words بہت تھوڑا میرے پاس شہبت دین ساہب last words دکھے جلسے کے بطابق جو ایک چیز سمجھ نہیں آئی اب یہ پانی کیا بارش کا ہے یا میلہ فائیڈی سے وہاں بھرا گیا ہے یہ ضرور پتک جاننا چاہیے کہ پانی چھوڑا گیا یا پانی بارش کا ہے یہ ایک بہت اہم بات ہے اگر یہ ثابت ہوتا کہ میلہ فائیڈی ہے تو مجھے بڑا حقومت اتنی خوف زدہ ہے کہ وہاں پہ پانی چھوڑ دے گی جلسہ رکوانی مجھے تو ہوئی ہے کوئی ایسا شخص کیا جلسے جلوس کر سکتا ہے ابھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے میرا کہلہ اس بارے میں حکومت کو سپریم قورت سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا ایسا ممکن ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ شہبدین صاحب آپ کا جمشید اقبال سیما صاحب آپ کا دونوں کا بہت شکریہ دیگر میمانوں کا بھی شکریہ اگر کوئی شخص زمانت پر ہے تو یقینی طور پر جلسہ تو وہ کر سکتا ہے اور عوام میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتا ہے اور اس میں تو کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن یقیناً اگر کوئی سیکیورٹی کنسرنز تھے اور اس کی وجہ سے ڈی سی منڈی بہاودین نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جلسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی درخواست کی تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نواز کو بھی امان لینا چاہیے لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ جلسہ کری نہیں سکتے ہیں تو میرے خیال میں وہ تو غلط ہے اور وہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ جلسہ کرنا اور عوام سے رابطہ کرنا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا تو این آئین کے مطابق ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف بھی کرتے رہی ہے خانسہ بھی کرتے رہے ہیں کنٹینر پر کرتے رہے ہیں ایک سو چبیس دن کرتے رہے ہیں اور بہت سخت انتقید کرتے رہے ہیں بوائکوٹ کرنے کی بات کرتے رہے ہیں سیول ڈسوپیڈینس کی تحریک چلانے کی بات کرتے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں تو اب کی جو اپوزیشن ہے اس کو بھی اجازت دی جانی چاہیے بہت شکریہ ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اتنا خیال رکھیں اگلے ہفتے